اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں اپنی نیو ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی گاجر کا مربع جو کہ بہت آسانی سے بنتا ہے اور آپ کی باڈی کے لیے اور دماغ کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک کلو کے قریب میں نے گاجر لے لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے ساپ کر کے اچھی طرح میں نے اس کو واش کر لیا اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کٹنگ کا طریقہ آپ نے آگے سے اتنا ہی پیچھ رکھنا ہے اور جو یہ پیچھے والا اسے اس کے آپ نے دو اسے کر لینا ہے اسی طرح سے جو جتنی بھی گاجر ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے لوگ پوری گاجروں کا بھی بناتے ہیں لیکن اتنا سائز مربے کے لیے بلکل صحیح رہتا ہے میں نے یہ ایک جشکی میں شف کر لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک جز پانی کا اور اس کو میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ 35 میٹ کے لیے رکھ دوں گی پانچ منٹ پہلے میں اس کو ہائی فلیم پہ رکھوں گی تاکہ اس میں ایک مبال آجائے اس کے بعد میں اس کو میڈیم فلیم پہ کر دوں گی تقریباً 35 میٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 35 میٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اب کیا کریں گے اس میں سے جو گاجریں اس کو ہم نکال لیں گے گاجروں میں دوسرے بٹن میں شیفٹ کر لوں گی پھوک کی مطلب سے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہرکے 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 پھول کر لینا ہے ساری گاجروں میں دیکھیں میں نے اس میں سارے کھول کر لیے گرم گاجروں کے اوپر میں تقریباً 700 گرام چینی شامل کروں گی تقریباً یہ آدھا گیلوں سے زائدہ ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو دھام کے رکھ دیں گے جو گاجریں وہ گرم ہے اس کی گرمائز سے جو شگر ہے وہ ہلکی سی ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو اگلا پروسیجور بتاتے ہیں دس پین میں نے اس کو دھام کے رکھ دیا تھا جو شگر ہے وہ تھوڑے سی ملٹ ہو گئی ہے یہ پانی ہے جس میں میں نے گاجرے بوائل کی تھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس اس میں چھوڑ دینا ہے اور یہ جو گاجرے اور شگر ہے یہ اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد میں آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ میں نے اس کو دھام کے لیے آنج پر پکا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو گاجریں وہ اس میں سے نکال لیں گے گاجریں گو میں نے نمک کر لیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب اسی پانی میں آپ نے شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے ٹاٹری شامل کرنا ہے اس میں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم اس میں دالچینی کا شامل کر دیں گے تین از اس میں میں ہلاچی کے دانے شامل کروں گے اس کے موہ کھول کے آپ نے اس کو شامل کرنا ہے پان ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوز آپ نے اس کو میڈیم فریم پہ اتنا پکا لینا ہے کہ جو شیرہ ہے وہ اس کی ایک تار بن جائے اس کو دیکھیں میں نے اتنا پکا لیا ہے کہ اس کی ایک تار جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے اس کی اس میں ایک تار بن جائے جو گاجریں نکالی تھے اس کو دوبارہ اس پہ شامل کر دیں گے اور اس شیرے کے ساتھ گاجروں کے ساتھ اس کو پانچ مٹ اچھی طرح سے پکا لینا ہے پانچ مٹ میں نے اس کو پھر اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اس کا جو سارا پانی ہے وہ میں نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے گاجر کا مربع ہمارے ریڈی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں گاجروں کو میں نے بال میں ڈال لیا اور جو شیرہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پہلے ٹھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو شیشے کے جار میں سیف کر لینا ہے یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا گاجر کا مربع ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں جیسے کہ اسٹارڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے دماغ کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ اس کو دو سال کے لیے سیف کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپنی نیو ویڈے کا ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی